الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس طلب چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس سے پیار تین بجے ہوگا عام انتخابات کے انعقاد اور نتائج سے متعلق بریفنگ لی جائے گی اس بارے میں تفصیلات جانیں گے سبا کے نمائندے عثمان جاوید سے عثمان نے اجلاس کے بارے میں مزید بتائی آج بلکل ملک بھر میں عام انتخابات سے متعلق آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اہم اجلاس طلب کیا ہے جس کی صدارت چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کریں گے چاروں میمبران سیکٹری الیکشن کمیشن سمیت دیگر الیکشن کمیشن کے حکام آج کے اجلاس میں شرکت کریں گے اجلاس میں جو انتخابات کے نتائج تاخیر سے آئے اس سے متعلق اجلاس کو بریفنگ دی جائے گی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پہلی ایک علامیہ جاری ہوا تھا اور اس علامیہ کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جب بولنگ ختم ہوئی تھی اور نو فیبری اور آٹھ اور نو فیبری کی درمیانی رات کوئی ایک علامیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کیا تھا جس میں آروس کی جانب سے جو نتائج جاری نہیں ہوئے تھے اس پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو تنبیہ کی گئی تھی کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر نتائج جاری کریں اس وقت بھی سولہ حلقوں کے نتائج ابھی تک جاری نہیں ہوئے جس میں قومی اسمبلی کے حلقے شامل ہیں اس کے علاوہ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی اور پنجاب کی ایک نشست کا ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا یوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ای ایم ایس سسٹم کے بعد اور پھر جو الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ ہے الیکشن ایک دو ازار سترہ میں جو ترمیمی ترمیم کے بعد جو الیکشن ترمیمی ایکٹ تھا اس میں یہ لازم قرار دیا گیا تھا کہ انتخابات مکمل ہونے کے بعد رات دو بجے تک تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو حلقے ہیں ان کے نتائج کا اعلان کیا جائے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اوپر عمل نہیں کیا گیا اور ابھی بھی سولہ ایسے حلقے ہیں جس میں قومی اسمبلی کے حلقے ہیں صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں جن کے ابھی تک نتائج آنا باقی ہیں مجموعی طور پر پانچ سو آٹھ سو پچپن نشستوں پر برائے راست انتخابات ہوئے تھے چار قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر انتخابات امیدواروں کی موت کی وجہ سے ملتوی کر دیئے گئے تھے اور ابھی بھی جو نتائج ہیں اس میں سولہ حلقوں کے نتائج آنا باقی ہیں اور اس تمام صورتحال پر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عالی سطح اجلاس ہو رہے ہیں اور اس اجلاس میں اس حوالے سے بریفنگ دی جائے گی کہ انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ تاخیر کا شکار کیوں ہوئے کیونکہ الیکشن ایک دوہزار سترہ میں جو ترمیم کرنے کے بعد رات دو بجے کے لیے رات دو بجے تک تمام جو ریٹرننگ آفسر سے ان کو پابند کیا تھا کہ وہ نتائج دینے کے پابند ہو گئے اور پھر جو اگلا ٹائم تھا وہ صبح دس بجے تک کا مقرر کیا گیا تھا کہ صبح دس بجے تک جو رتائج آئیں گے کیونکہ جو پہلی کنڈیشن تھی اس کو تو میٹ نہ کرنے کے بعد جو اگلی کنڈیشن تھی وہ صبح دس بجے تک تمام آرز کی اوپر یہ پابند تھا کہ وہ نتائج جاری کریں اور پھر اس کے ساتھ یہ کنڈیشن بھی لازمی طور پر لگائی گئی تھی کہ آپ جو ریٹرننگ آفسران ہیں وہ ساتھ نتائج کا جو تاخیر کا جو سلسلہ ہوا تھا اس میں جو ٹھوس وجوہات ہیں وہ دینے کے بھی پابند ہوں گے اور جو وجوہات الیکشن کمیشن کے سامنے آئیں ہیں آروز کی جانب سے ان وجوہات پر بھی تفصیلی طور پر بریفنگ دی جائے گی اب سے کچھ دیر بعد ہی یہ اہم اجلاس ہوگا جس میں عام انتخابات سے متعلق رپورٹ پیش کی جائے گی اور پھر جو امن و امان کی جو صورتحال تھی اس حوالے سے بھی آج کے اجلاس کو بریف کیا جائے گا بلوچستان میں ہونے والے واقعات بھی آج کے اجلاس کی بریفنگ کا حصہ بنیں گے عثمان جاوید تفصیلن آگاہ کر رہے تھے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اجلاس کے بارے میں چیف الیکشن کمیشن کی زیرہ صدارت اجلاس سے پیر تین بجے طلب کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس چیف الیکشن کمیشن کی زیرہ صدارت اجلاس سے پیر تین بجے ہوگا اہم انتخابات کے نقاط 29 سے متعلق بریفنگ لی جائے گی